ناظرین انسان نے اپنی ذہنی صلیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایسی ایسی تعمیرات کرنی ہیں جن کو دیکھ کر ہر کوئی حیرت زدہ رہ جاتا ہے دنیا میں ایسی لطادات خوبصورت اور دلکش عمارتیں اور یادگاریں ہیں جو ہمیں تعمیرات میں استعمال ہونے والی ذہانت سے آگاہی دیتی ہیں ان تعمیرات کی بناوٹ عام طرز کی عمارتوں سے بلکل مختلف ہوتی ہے اور ان کی تعمیرات میں استعمال ہونے والا میٹیریل ان کو دیگر تعمیرات کے مقابلے میں عجوبہ ہی بنا دیتا ہے جو دیکھنے والے کوئی چلنمہوں کے لیے حیرت میں ممتلا کر دیتی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود چند ایسی بلڈنگز کے بارے میں بتائیں گے جو دیگر بلڈنگز کے مقابلے میں کافی منفرد اور یونیک ہیں اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھئے کیونکہ یقیناً آج سے پہلے آپ کو ایسی بلڈنگ دیکھنے کو نہیں ملی ہوں گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کی نشان کو دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بوسکو ورٹیکل یہ بلڈنگ اٹلی میں موجود ہے اس کی تعمیر کا آغاز 2009 میں ہوا جس کی تکمیل 2014 میں ہوئی یہ بلڈنگ اس قدر خوبصورت اور جازیب نظر ہے کہ اس کے دلکشی کو دیکھ کر انسان حیران لے جاتا ہے یہ پوری بلڈنگ پیڑ پودوں سے گھری ہوئی ہے اس بلڈنگ کے جتنے بھی اپارٹمنٹس ہیں ان کی الگ الگ طرز کی بالکونیاں ہیں ہر بالکونی میں دوسری بالکونی سے مختلف ہرے بھرے پیڑ اور پودے لگے ہوئے ہیں اس بلڈنگ میں 800 کے الگ بھر درکت موجود ہیں جن میں 500 کے قریب بڑے اور 300 کے قریب چھوٹے درکت ہیں یہاں 17000 کے قریب ایسے پودے بھی موجود ہیں جو سالہ سال ہرے بھرے رہتے ہیں اس بلڈنگ میں ہزاروں کی داداد میں پیڑ پودوں کی منٹیننس کے لیے خاص طور پر ورکرز رکھے گئے ہیں بوس کو ورٹیکل دو ٹاورز پر مشتمل ایک امارت ہے جو کہ واقعی بہت دلکش اور خوبصورت ہے یہ ٹاورز ملیشیا کے شہر کولیل امپور میں موجود ہیں یہ ٹاورز دیکھنے میں ہی بہت اٹریکٹیو ہیں یہ امارت دو ٹاورز پر مشتمل ہے دونوں ٹاورز کی ہائٹ بلکل ایک جیسی ہے ان دونوں ٹاورز کی بیچ میں ایک بریج بھی موجود ہے جو کہ ان دونوں ٹاورز کو آپس میں ملاتا ہے دونوں ٹاورز میں مہنگے ترین پھتروں کا استعمال کیا گیا ہے ان ٹاورز کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں سیعہ یہاں کا وزٹ کرتے ہیں سن 2004 میں یہ ٹاورز دنیا کے سب سے بلند ترین ٹاورز کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں ان کی ہائٹ 483 فٹ ہے ان میں ٹوٹل 88 فلورز ہیں جن میں 6 فلور انڈرگراؤنڈ بھی ہیں اس بلڈنگ کا شمار ملیشیا کی سب سے خوبصورت اور دلکش بلڈنگز میں ہوتا ہے ملینہ بے سینڈز سنگپور میں موجود یہ بلڈنگ بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ دیکھنے میں ہی کافی یونیک ہے یہ بلڈنگ تین ٹاورز پر مشتمل ہے ان تینوں ٹاورز کے اوپر ایک شپ بھی رکھا گیا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شپ میں ایک پارک بھی موجود ہے جس میں دنیا کا سب سے بڑا سویمنگ پول بھی موجود ہے پوری امارت میں دوہزار پانس سے ایک سٹھ کمرے موجود ہیں رات کے وقت یہ بلڈنگ اپنی روشنی سے ایسے دلفریب اور چارمنگ نظارے پیش کرتی ہے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اس بلڈنگ میں کئی کلب موجود ہیں جو مختلف طرز کی پارٹیوں کے لئے مختص ہیں لوٹس ٹیمپل یہ ٹیمپل بھارت کے شہر نیو دیلی میں موجود ہے جو کہ اپنے منفرد آرکیٹیکچر اور دلکش پناوٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے تاج محل اور یہ ٹیمپل بھارت کے فن تعمیر کا ایک ایسا شاکار ہے جس کو دیکھنے کے لئے یہاں سال بھر پوری دنیا سے سیاہوں کا حجوم لگا رہتا ہے اس کے ڈیزائن اور خوبصورت نظاروں کی وجہ سے اس ٹیمپل کو دنیا کے سب سے خوبصورت آرکیٹیکچر میں شمار کیا جاتا ہے یہ ٹیمپل دنیا کے بہتنین فن تعمیر کے مقابلوں میں کئی آوارڈز بھی حاصل کر چکا ہے اس ٹیمپل کو اسی کی دہائی میں مکمل کر لیا گیا تھا جس کے بعد 1986 میں اس ٹیمپل کو پبلک کے لئے کھول دیا گیا اس کے نو دروازے ہیں 2001 میں اس ٹیمپل کو دنیا کی سب سے خوبصورت فن تعمیر کی وجہ سے گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا اس ٹیمپل کا اسٹرکچر کافی یونیک اور منفرد ہے شنگائی ٹاور چائنہ کے شہر شنگائی میں واقعی یہ ٹاورز دنیا کے سب سے خوبصورت اور یونیک ٹاورز میں سے ایک ہیں اگر کہیں بھی تعمیرات میں جدید ٹیکنالوجی اور خوبصورت آرکٹیکچر کی بات کی جائے اور وہاں ان ٹاورز کا ذکر نہ کیا جائے تو نائن صافی ہوگی یہ واقعی جدید طرز تعمیر کا ایک بہترین شاکار ہیں اس بیلڈنگ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر درجہ حرارت یقصہ رہتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آلہ طرز کے ایسے گلاسیس لگائے گئے ہیں جس سے بیلڈنگ کا درجہ حرارت یقصہ رہتا ہے چاہے موسم شدید گرم ہو یا سرد اس میں کم از کم سولہ ہزار سے زائد لوگ رہ سکتے ہیں اس بیلڈنگ میں ایک سو اٹھائیس کمرے ہیں اور تین فلورز انڈر گراؤنڈ ہیں جبکہ ساٹھ کی قریب ہوتل سے اس ٹاور میں موجود ہیں اس بیلڈنگ کے ٹاپ سے آپ پورے شنگائی شہر کا ویو دیکھ سکتے ہیں اس بیلڈنگ میں ہائی سپیڈ لفٹ بھی لگی ہوئی ہیں جبکہ بیلڈنگ کا ڈیزائن رولنگ پیپر جیسا ہے یہ بیلڈنگ واقعی خوبصورت اور یونیک ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ باکس میں اپنی قیمتی آرہ سے آگا کرائیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ